مرمی برقی مرمی برقی مرمی برقی میں بھی بہت خود مرمی برقی میری لائف اتنی مشکل ہو گئی ہے وہی میں آج کے بلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو پہلے گئی اسکول اور اسکول میں کیونکہ آج کل جو ہے کلاسز ہونے رہے ہیں آف لائن موڈ پہ تو ہمیں جو ہے نا کافی ٹائم مل رہا ہے ورک کرنے کے بعد ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں لیکن صبح اتنی زیادہ جلدی پڑی رہتی ہے نا جانے کی کچھ بھی ٹیفن وغیرہ ہم لوگ پریپیر نہیں کر پاتے اس لئے ہم سارے ٹیچرز جو ہے ابھی بیٹھے رہتے ہیں تو ہم نے پلان کیا ہے کہ ہر دو دن میں کچھ نہ کچھ باہر سے آرڈر کر کے کھا لیتے ہیں تو آج بھی ہم نے جو ہے نا یہ ساری کھانے کی چیزیں بنگایا تھے اور ہم کافی لوگ جو تھے مل کر کے ایک دوسر سے شیئر کر کے یہ چیزیں کھا رہے تھے اسکول آتی ہوں تو اتنا زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں اسکول کے جو ورک ہوتے ہیں اس میں اور گھر جاتی ہوں تو گھر جاتے ساتھ گھر کے کام پڑ جاتے ہیں پھر یوسف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ میری بہن جب تھی تو وہ یوسف کو دیکھ لیا کرتی تھی اور ایسا نہیں کہ اسکول میں ہم لوگ صرف کھانا پینا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے پیپر ورک بہت کر رہے ہیں آج کل کیونکہ بچے آنے رہے ہیں تو زیادہ تر افیشل یا پیپر ورک جو ہے پریپریشنز ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اسکول کے بعد گھر جاتے وقت لگتا ہے نا کی ہم لوگ روست ہو رہے ہیں اتنی تیز دھوپ رہتی ہے اتنا ہی زیادہ اور ٹمپریچر ہائی ہوا ہے نا 40 پلس چل رہا ہے بہت گرمی لگتی سکول میں بھی گرمی لگتی اور گھر جاتے وقت لگتا ہے کہ گرمی ہے تو گھر گئی اور اس کے بعد آج جو ہے نا ہمارے گھر کے جو بچے ان لوگوں کا ہیئر سٹائل کافی زیادہ ہو گیا تھا شادی کے ٹائم پہ تو اب ہم لوگ کوشش کریں سارے بچوں کا ہیئر کٹ کریں ابو بکر جو ہے اس کا بھی ہیئر کٹ ہو رہا ہے اسے تو پوری ہی بال ساف کر دی جا رہا ہے اور یوسف وغیرہ کا بھی ہیئ چیئے آبی چیئے اور جا رہا ہے کیر red red very good and this is this is pink very good this one is black very good which color is this blue sky blue light blue and this dark blue one one two very good 3 4 5 سی لاؤڈلی 6 7 سی لاؤڈلی 8 9 10 13 10 کے بعد 11 لے کے چلو آؤ میں ہی لے کے چلو آپ کو بولے کہ پلانسی بھلاو چین کو آؤ آؤ بیک لے کے جانے ہیں نا ہاں میں ہی لے کے جاتی ہوں یا اللہ میں ہی لے کے جاتی ہوں یہ رہے ناماب صاحب ناماب صاحب جا رہے کہ کول داتا چلو جاؤ نانی لوگ بیٹھے گی نا میں کوئی نہیں جا رہا ہے سرگتہ جا رہی تم کو جانے ہیں میرے جانے موڈی مجھے موڈی کیا یہ ایک فروٹ پلانٹ ہے آپ کو گیس کرنا ہے کہ کون سے فروٹ کا یہ جو ہے پلانٹ ہے سیٹس تو بہت سارے ڈالی ہوں لیٹس سی کہ کتنے گرو ہوتے ہیں ایک بھی اگر ہو گیا تو میرے لیے بہت ہوگا اور ویسے میں نے رمضان میں دکھایا تھا کہ میں کون سے فروٹ کا سیٹس جو ہے نا ان میں ڈالی ہوں تو مجھے ضرور بتائیے آپ کمنٹ باکس میں اور یہاں پر باقی کے پلانٹس میں بھی واترنگ کر دے رہی ہوں بہت دن سے گارڈن گارڈن کیا کہوں یہ جو دو چار پلانٹس میرے بچے ہیں انہیں کیئر نہیں کر پا رہی ہوں تو آج میں آئی ہوں تاکہ اچھے سینے واترنگ کر دوں تو دوستو اسکول سے آنے کے بعد ریسٹ کرو یوسف کو دیکھو نماز تھوڑا بہت جتنا بھی پڑھ پا رہی ہوں میری ڈیوٹی جو کچھن میں وہ رات میں لگتی ہے اور رات میں آج میں بنا رہی ہوں چلی چکن چکن میں میں ساری مرینیشن پہلے سے کر دی تھی اور جو بھی ویجیٹیبلز ہیں نا انینز ہے کیپسکم اور ٹماٹر بھی ہم لوگ اٹھ کرتے ہیں ویسے کیونکہ ہم گریوی زیادہ ہوتی ہے گھر پہ اور تھوڑا سا کون فلاور کا جو پاڈر جس میں میں نے چکن کو وہ کیا تھا مرینیشن پہلے میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس میں ڈال دی ہوں اور اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں اور سارے سوسز جو ہے وہ ڈال کر کے بنا دی تھی اور فائنل والا جو لوگ تھا سرف کے ٹائم میں وہ میں لے ہی نہیں پائی تھی کیونکہ بہت زیادہ الہج گئی تھی کام میں اور یہ ہے سنڈے کا کلپ کیونکہ سنڈے ہوتی ہے چھٹی تو چھٹی کے دن میں نے سوچا کہ آج کڑھی بناتے ہیں میں اور میری بھاوی مل کر کے ہم لوگ کڑھی بنا رہے تھے اور الحمدللہ کافی صحیح جو ہے ہماری کڑھی بن گئی ہے اور اب میں اسے کرنے والی ہوں اس میں چھوک لگانے والی ہوں جو تڑکہ ہوتا ہے وہ لگانے والی ہوں اور اس طرح کے شوٹ کرنا نہیں چاہیے بچ میں خطروں سے کھیل کے اکثر یہ والی شوٹنگ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لئے تو اس لئے اس بات پہ تو میرے ویڈیو کو ہماری کڑھی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ جب اتنے دنوں بعد کڑھی بنے ہے تو شیئر بھی کر دیا جائے اس لئے تھوڑی سی کڑھی اپنی بہن کے گھر اور تھوڑی سی کڑھی اپنی بھابی کے گھر اس طرح سے میں نے بھیج دیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ انجوئے کریں گے آج کا ڈینر اگر آپ نے میرے ویڈیو کو انجوئے کیا اللہ حافظ